موسیقی 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 سیول اور اسکری قیادت ایک پیچ پر ہیں یہاں تک تو ٹھیک ہے مافیاز انہوں نے کس کو کہا اگر تو انہوں نے اوپوزیشن پر انہوں نے اوپوزیشن پر تنقید کی ہے تو سینٹ میں آپ لوگوں کو اوپوزیشن کی ضرورت بھی پڑے گی اچھا آپ کے باریسٹر فروغ نسیم نے ایک اور بھی بات کیا اب انہوں نے مزاک میں کی ہے یا سیریسلی کی ہے کیونکہ ان کی پارٹی کے لوگ بات بھی کر دیتے ہیں بعد میں پھر مافیو بھی مانگتے ہیں کیسے مسئلہ سال ہوگا اگر آپ لوگ کی یہی ٹون رہے گی تو معاملہ کیسے سال ہوگا جیسے افتخار صاحب بھی یہی کہہ رہے کہ محبے وطن ہوں گے تو حل نکال لیں گے دیکھیں میں پہلے جو رکھ صاحب نے بات کی ہے انفلیشن کی پاکستان میں چلے انفلیشن پر آتے ہیں میں اس پر بھی آتا ہوں میں اس کا ذراہمی چاہتے ہیں پھر تھوڑا سا بس میں زیادہ بات بھی نہیں کروں تو اس کی اثر زمیندار وہ نو پارٹی ہیں جو کنٹینر پر کھڑی تھی پچھلے پینتی سال سے یہی حکومت میں تھی تو تحریکی انصاف کے سے آپ ڈیڑھ سال بعد حساب مانگ رہے ہیں تو جو پینتی سال سے آپ اقتدار میں تھے آپ دو گوہم کو بتائیں انہوں نے دے دیا آپ نے کیا گیا اب ہم ہمیں دیکھیں میں نے آپ کو انٹرپٹ نہیں کیا آپ بات تو سنیں پینتی سال بتا دیا آپ نو پارٹیوں کی میں بات کر رہا پاکستان کے لیے کی بات نہیں کر رہا آپ نے بات کر رہا آپ نے بات کر رہا جو اپنے اپنے سٹیک پر آئی تھی وہ اپنی بات کرنے والی ان کو چھوڑیں وہ تو نہیں ترپٹ مال لیا سب نے اچھا جی اب آپ آئیں خان صاحب نے آپ نے کہا جی مافیا کا ذکر کیا ایک مافیا کا ذکر سپریم کورٹ نے بھی کیا تھا اپنے فیصلے میں اور شاید اس کا نام تھا سیسیلین مافیا تو مافیا تو ہیں اس ملک میں جن کی خواہش اور شوق یہ تھا کہ ادارے لڑیں آپس میں اور ہم ان کا تماشا دیکھیں اور ان کی خواہش ان کا شوق پورا نہیں ہوا تو خان صاحب نے اسی طرف اشارہ کیا ہے کہ ان کی جو خواہش تھی ان کا جو شوق تھا کہ ادارے واپس میں کھڑے ہوں گے اور ان کی روایت بھی آپ لوگ کی اپنے انٹرنل پاکستان کا کا ہے اور ایک اور چیز بھی آپ ذہن میں رکھیں کہ ان کی روایت رہی ہے اداروں کے سامنے کھڑا ہونے کی کوئی ادارہ ان سے بچہ نہیں ہے جس کے سامنے یہ کھڑے نہ ہو تو آپ کہہ رہی ہیں کہ خان صاحب نے کس کی طرف اشارہ کیا ہے تو میں آپ کو وہ بتا رہا ہوں جو روایت چلی آ رہی ہے پاکستان میں اور ان کی طرف کوئی اشارہ سپریم کورٹ کے آپ نے ایک تہرے ملا کر نہیں کھڑا کر دیا تحریکین صاحب نے کوئی پریشن نہیں کی تحریکین صاحب نے کوئی غلط ایکسٹینشن نہیں دی تحریکین صاحب نے ایکسٹینشن دی کسی نے وہاں پہ ریٹ کی یہ کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے اصل میں دیکھیں اب تو پوری قوم کو پتا چل گیا کہ اس میں تو قانون میں بہا موجود ہے یہ ناظرین کو بتا دھونا ساتھ ساتھ کہ یہ اتنا بڑا ایشو نہیں تھا تب ہی یہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہا کہ سمری کسی نے پڑی نہیں ہے پتہ نہیں کون سے دماغ ہے ایکسپرٹس کی ٹیم سے بیٹھتے ہیں سمری نکالتے ہیں پتہ ہی نہیں چلتا کیا ہے نوٹیفکیشن ان کو کرنا نہیں آتا حکومت چلا کیوں رہے ہیں یہ آنیریبل چیف جسٹس آپ کہہ رہے ہیں میں نہیں کہہ رہی ہیں ان کے ورڈز ہے شٹل کاؤک آپ نے بنا دیا آرمی چیف کو آپ نے کیا میسج دیا ہے تب جب ہم لوگ کن کرائسز سے گزر رہے ہیں ان بات ہوگا جواب دے ہم جن کرائسز سے گزر رہے تھے انہی کرائسز کی وجہ سے ہم نے آرمی چیف کو ایکسٹینشن دی ایک پٹیشنر جس کسی کے کہنے پہ کورٹ میں چلا گیا کورٹ نے اس پہ اس کا نوٹس لے لیا کورٹ نے بلا لیا جب کورٹ نے بلایا تو پتہ چلا کہ یہ قانون میں کوئی بھام موجود ہے کوئی سکم موجود ہے طریقہ انصاف کی گورنمنٹ نے وہاں پہ کہا کہ ٹھیک ہے ہم اس کو نئے سرے سے قانون بنا لیے تھے اب یہ زیادہ ایشو آپ کو لگ رہا ہے میرے خیال میں میرے لیے آرمی چیف بہت تابلے طریقہ انصاف ان کو ایکسٹینشن دی رہی ہے آپ کہتے ہیں تین سال کی ایکسٹینشن ملے ان کو دس سال کی ایکسٹینشن ملے طریقہ انصاف کی گورنمنٹ نے دی ہے ان کو ایکسٹینشن کیوں دیتی ہے آپ عدالت کو کنفیوز کیوں کر رہے ہیں اگر طریقہ انصاف نے کوئی کنٹروورشن بنانا تھا طریقہ انصاف ان کو ایکسٹینشن کیوں دیتی ایکسٹینشن تو چلے دے دی تو چلے نہیں دے دی محترمہ ہمیں ادراہ کے لائے ہمیں ملک کی طریقہ انصاف نہیں لے گیا کون لے کر آیا ہے کسی نے پیٹیشن کی تھی پتہ نہیں پاکستانی سیٹیزن کا ہے میں سمجھتا ہوں چیف جسٹس صاحب نے جب کہا نا کہ شٹل کاؤگ بنایا میں سمجھتا ہوں چیف جسٹس صاحب کو بھی وہ بات ساہی جو پیٹیشنر تھا اس کو انہوں نے کہی کہ آپ ادھر بیٹھ جائیں ہو سکتا ہے آپ کو چیف اپارمی سٹاب بنا دیں یہ ورڈ زیب نہیں دیتا سپریم کورٹ کو ایسے ورڈ کرنے کا کونٹروورشن ہو جاتی ہے جہاں تک کہ ان کی کتائیاں ہیں دیکھیں جی ان کی کتائیاں ایک اکنومک فرنٹ پہ بھی ہوں گی اس معاملے بھی بھی ہیں ان ٹرمز آف پروسیجرل بڑی سمبل سی بات ہے غلطی ماننے آگے چلے بات ختم غلطی ماننے کو تیار ہی نہیں ہے ایک زبردستی غلطی خواہش اور شوک ہوگا میری کیوں خواہش اور شوک ہوگا مجھے چلے ایک بات کا جواب دیتے تحریکہ صاحب کی غلطی یہ ہے کہ ملک حالت جنگ میں اور اس نے کہا کہ آرمی چیف کو ہم نے ایکسٹینشن دینی ہے یہ غلطی ہم نے کیا آپ آرمی چیف کو مجھے کی بتائیں اس سے زیادہ ہم نے غلطی کی نہیں آپ آپ جنرل زیاو لرک آپ ہم سے وہ غلطی منوانا چاہ رہی ہیں جو ہم نے کی نہیں جنرل زیاو لرک صاحب بارہ سال کی ان کو ایکسٹینشن ملی ٹھیک ہے اور مشرف صاحب کو ٹھیک ہے پرویس کیانیس صاحب کو بھی ملی نوہ سال کی ملی مجھے ایک بات بتائیں جنرل زیاو نے اپنا خود دی دی جنرل باجوا صاحب کو تو ہمارا یہ غلطی تو ہم تسلیم کرتے ہیں لیکن اس کی ریزن یہ ہے کہ حالتیں جنگ میں تھا محترمہ اس لیے دی ہم نے یہ غلطی کیا اب آپ ایکسٹرا غلطی تسلیم کروانا چاہتے ہیں آپ نے سمبرز میں غلطیاں کی ہیں اس کا جواب دے دیں مجھے ایک گلہ ہے مجھے ایک گلہ ہے پروغ نسیم کے ایک سٹیٹمنٹ ان کو بتانا چاہتے ہیں اور سپریم کورٹ سے ہی گلہ ہے دیکھیں جی معاملہ ہو رہا ہے بٹوین گورمنٹ وہ نوٹیفکیشن کر رہی ہے غلط کر رہی ہے رسپونڈنٹ آرمی چیف کو بنایا ان کو چاہی تھا اس چیف کو ابجکٹ کرتے آرمی چیف رسپونڈنٹ کیوں بنایا ٹھیک ہے ڈسکشن اس کی ہو رہی ہے but it is a dishonor to the country کہ the country's armed forces چیف is made a respondent in a case of his own promotion اور سوری اون extension یہ کبھی بھی unprecedented ہے چلیں میں نے آمیر صاحب سے جو سوال کرنا تھا وہ میں آپ سوال بھی سننے پھر جواب بھی دے دی جائے گا فروغ نسیم صاحب نے کہا اگر opposition legislation میں ہمارا ساتھ نہیں دیتی تو توہین عدالت کے مرتقب ٹھہرے گی کیونکہ یہ order supreme court کا ہے ایسا ہے اگر آپ لوگوں نے کہیں پر denial mode میں گئے تو یہ ہو سکتا ہے نہیں اگر ہم فرض کریں legislation میں یہ کہتے ہیں کہ extension نہیں ہونی چاہیے ہم یہ کہتے ہیں کہ کسی کو بھی extension نہیں دینی آج کے بعد آپ نے ہم یہ legislation اس legislation کو اگر ہم support کرتے ہیں تو ٹھیک ہے اگر فرض کریں گورنمنٹ یہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم نے دینی extension تو پھر تو مسئلہ تو کہتے ہیں وہیں کہ وہیں آ جائے نا گم پھر کے مسئلہ یہ legislation کا نہیں ہے مسئلہ تو یہ اس legislation میں ہے کیا اس کا ہے بیسیکلی آپ سمجھ رہی ہیں میری بات ٹھیک ہے اب میرے بھائی نے ہمیں 35 سال کا جو ہے وہ کہا کہ 35 سال ہم نے جو ہے وہ کی حکومت اگر ہم نے 35 سال حکومت کی تو پھر آپ نے 35 سال حکومت کی کیونکہ جن کے آپ نمائندے انہوں نے اس ملک میں 35 سال حکومت کی ٹھیک ہے تو یہ اگر اس طرح نو پارڈیوں کو آپ کلب کریں گے تو پھر ہم آپ کو کلب کریں گے آپ اپنا ٹائم کا پھر حساب دیں کن کے نمائندے ہیں جن کے یہ ہیں جن کے نمائندے ہیں دیکھیں نہیں فوج کو بدنام election 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 آپ کہہ رہے نمائندے ہیں بول کے اگر گٹس ہیں تو بولے کون ہے نمائندے جو میں نے بولنا ہے میں وہ بولوں گا آپ بھی یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں آپ بھی نمائندے ہیں کسی کے ہم بھی نمائندے ہیں کسی کے میری قداری سن لیں میری قداری سن لیں اپنا ادارہ چلا رہا ہوں آپ ادارہ ضرور چلا رہے ہیں لیکن مجھے اچھی طرح پتا ہے اس ملک میں کام کیسے ہو کیا اس ملک کے اندر مارشل لاز نہیں لگے کیا اس ملک کے اندر الیکشن رگ نہیں ہوئے کیا مرزا اسلم بیگ نے اسد دورانی نے اوپن لی نہیں کہا گیا ہم نے پیسے دے دے کے پارٹیاں بنائیں پارٹیاں توڑی نام ہی بتا دیں نا میں نے میں نے میں نے میں نے میں نے میں نے پاٹیاں ڈائیوٹ نہیں کر رہے تھے نو آفشاہ ادارہ رہے تھے نو آفشاہ ادارہ رہے تھے بھائی آپ کو کس نے کہا ہے مشرف بھی مشرف نے ڈے لائٹ میں کیا مشرف نے ڈے لائٹ کے اندر اس ملکہ آئی نہیں دوڑا اور مشرف نے اسو روٹ روک جائے کرنا ساتھ دو منٹ کے لیے مشرف نہیں یہ اس کو سپورٹ کر رہے ہیں اس کا ٹرائل لوگ آ رہے ہیں اس کو اس کا ادھر اتنا بڑا گھر ہے مجھے آپ ایک باپ بتائیں بیمار نہیں آتا بیمار دو آئے گئی بھگوڑا بیمار نے بیماری کا مزاگ بھگوڑا رہا ہے بیماری کا مزاگ میں نہیں اڑھا رہا دیکھیں جہاں سے جو بندہ گیا ہے وہ کوٹوں کے اور ساری اجازت لے کے بائے لاؤ گیا ہے ٹھیک ہے نا وہ ایپسکونڈر ہے اس وقت اسو کنوکٹ ہے جو بھی کنوکٹ تو آپ لوگوں نے ججوں کو بلیک مل کر کے ان کی ویڈیوز بنائی مئی ہیں اور اس کے ویڈیوز چلا چلا کے لوگوں کنوکٹ کروا رہے ہیں اور خوف کرے اگر نواز کر رہی ہیں خوف کرے یار آپ لوگ خوف کرے گھر پکڑے تو چلو نواز کر رہی ہیں مجھے مجھے بولنے دے مجھے مجھے بولنے دے ورنہ میں کسی کو بولنے نہیں دے رہا میں بھی بتا رہا رہا تو آپ بھائی پیسو دے رہا بولنے کی آپ نے بولنے آج یار آپ مجھے اس کی ویڈیو اس جج باتاتا ہے میری ویڈیو کس نے بنائی ہے میری ویڈیو کس نے بنائی ہے آپ نے بلیک میل کیا ایک جج کو بلیک میل کیا ایک جج کو مریم نواز طریقہ صاحب کی رہنمار دیکھیں میری بات آپ کرنے تھے میں آپ کی بات کے درمیان پھر میں آپ کو بولنے نہیں دوں گا آپ پھر یہاں پہ کام ہو جائے کا کیا کہتے خراب مجھے آپ میری بوری مافیات کی بات کریں کیا جانگیر خان ترین چھوگر مافیا نہیں ہے کیا علیم خان پارکیو سوسائٹی بنائی ہوئی ہے یہاں پہ پورا قبضہ کیا وہ نہیں ہے کیا علیمہ باجی کے سرسر حلال کے سلائی مشینوں سے بنائے یہ یہاں بیٹھ کے میں سمجھا رہے ہیں کہ مافیا چیئرمن سینٹ کا الیکشن ہوا ان لوگوں نے سارے کے سارے وہاں پہ خریدہ لوگوں کو دھمکیاں دیں اور ان لوگوں کے اس لئے آپ لوگوں نے کیا چلے میرا سمال لیجسلیشن کا وہی پر ابھی بھی ادھر یہ ہے کہ آپ لوگ ساتھ دیں گے لیجسلیشن میں لیجسلیشن کانٹینٹ پہ دفنڈ کرتا ہے اگر لیجسلیشن کی کانٹینٹ وہ ہوئی جو ہمیں ایکسیپٹیبل ہے کانٹینٹ اگر آپ کو پسند نہیں آئے گا تو پھر آپ پہ توہینے عدالت لگے گی ان پہ توہینے عدالت لگے گی فروغ نصیم صاحب کہہ رہے نہ لگے گی فروغ نصیم صاحب جو ہیں وہ پرویز مشرف کے لائر بھی ہیں وہ حکومت کے لائر بھی ہیں وہ جنرل صاحب کے لائر بھی ہیں وہ جو غدار ہے جو خود یہ کہتے ہیں کہ غدار ہے ان کا بھی وہی لائر ہے اور وہ کہتا ہے کہ سب سے بڑا جو نیلسن منڈیلا کے بعد جو اگر کوئی بندہ ہے وہ آمیر صاحب پھر کیسے ہوگی لیجسلیشن چھے ماہ میں کیسے ہوگی سب سے پہلے تُنہوں نے کہا کہ لیجسلیشن پہ ظاہر ہے ہر پارٹی اپنا ہوتا ہے اور اس میں کوئی دیکھیں اب یہ جب معاملہ پارلیمنٹ میں جائے گا ہو سکتا ہے پارلیمنٹ اس بات پہ متفق ہو جائے کہ ایک سال کی ملنی چاہیے قانون بن رہے نا نیا دو سال کی تین سال کی ہو سکتا ہے تحریک پارلیمنٹ اس پہ متفق ہو جائے کہ جی پانچ سال کی کرنی چاہیے تحریک انصاف کا یہ خیال ہے کہ تین سال کی لیے ایکسٹینشن دینی چاہیے اور جب پارلیمنٹ میں جائے گا ساری پارٹیز بیٹھیں گی یہ ایک قومی ایشو ہے مجھے امید ہے کہ سارے میرزل کے اس کو حل کرنے گی مہترمہ سینٹ میں بھی ہو جائے گا سینٹ میں بھی ہو جائے گا مجھے ان کی باتوں کا جواب دینے میں سب سے پہلے بھائی کا شکریہ دعا کروں گا انہوں نے قوم کو یہ بتایا ہے کہ جنرل دورانی نے آن ریکارڈ بتایا ہے کہ پولیٹیشن پیسے لیتے رہے ہیں بڑی اچھی بات ہے ان کے نام بتا دیں ایک کا نام تھا نواز شریف ایک کا نام تھا چوڑی نسار اور ایک کا نام تھا بھائی آپ بات سنیں تو میں آپ کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ جنرل دورانی نے ابھی راو کا پیسہ لیایا ہے فورن فٹن گین میں جنرل دورانی نے جنرل دورانی نے بھیانے ہلسی دیا تھا وسط کا پیسہ لے کے کھا کے کیا کہتے پاکستان میں آئے ہیں ہی ماں بتا دیا کہتے راو کا پیسہ لیا کی نہیں لیا راو سے پیسہ لیا کی نہیں لیا جنرل دینے انیل مسارoise پیسہ کس کا پیسہ ہے جو جو پہلے باتیں کیا بھائی اچھا اس کے بعد میں اعتراض کیا ہے علیم خان پہ اور جنگیترین پہ میرے بھائی سکر معافیہ اور سلائی معافیہ بھائی بات سنیں آپ اتنا عرصہ گورنمنٹ میرے آپ ان پہ کیس بناتے آپ آپ کیس بناتے نیب میں چلاتے اور کسی بھی عدالتی فورم پہ چلاتے ہیں. آپ بہت پہ بات کرتے جا رہے ہیں بھائی جو بات کیا اس کا چلی ڈاکرل سار پیز آپ کی سنی ہے پورین کو جواب دے رہے ہیں. اچھا اب اس طرح اب آئی جی انہوں نے اب یہ بات کیا ہے کہ جی راہ کا پیسے او بھائی الزام تو لگاتے رو. راہ کا پیسے آگے. میں ذراہ ایک میں بات کو کلوز کر رہا ہوں. یہ تو لگتے ہیں لگتے رہیں گے بھی پہلے بھی لگتے رہے ہیں لیکن بھائی آپ کون سی عدالتوں کی بات کر رہے ہیں کون سے سسٹم کی بات کر رہے ہیں ان عدالتوں نے پاکستان کی سب سے بڑی موزز سپریم کورٹ نے آپ کے لیڈر کو سکہ بند کرپ شخص قرار دے تو اس کو صلاح دی ہے. آپ مانتے ہیں عدالت کے فیصلے کو. نے نہیں دی. آپ عدالت کو. اس کو اس کو نکل آئی ہے کیا آپ نے ویڈیو دکھا دکھا کے اسے فیصلے لیے. سپریم کورٹ نے کہتا ہے سپریم کورٹ نے کہا کے بہت نے جھوٹ بولا، اس کو غیر ساہت غیر عمین قرار دے کے پاہیاب نحل قرار دیا اس کو. آپ کون سی لیڈر کی بات کر رہے ہیں؟ کون سے لیڈر کی بات کر رہے ہیں؟ کیونکہ میرا خیال ہے تیمپل سکول اس طرح ہوں گے کہ جب ہمیں کوئی فیصلے پسند نہیں آتے کئی پسند آتے ہیں اور وہ پسند وہ آتے ہیں جو ہمارے پارٹی کی مفاد میں ہوتے ہیں میرا خیال ہے اگر سب سوچیں چاہے برا فیصلہ ایکسپٹ کرنا چاہیے سپریم کوٹ نے جو ابھی دریکشن دی ہے اس کا ایکسپٹ کرنا چاہیے ایون ایف یو ایسی گریمنٹ اور آگے چلنے کیلئے یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم نے پہلے سے تیہ کر لیا ہے کہ ہم نے اس کو اپوس کرنا ہے نیو لیجسٹیشن ایک پوائنٹ اس میں ایڈ کرنے اب تک پاکستان تحریک انصاف کی حکومت سہارا لیتی رہی ہے اب تک جو نہیں ہو پائی یہ چھ ماہ میں جو لیجسٹیشن کا کہا گیا ہے یہ مکمل ہو پائے گی آپ بلکل صحیح فرماری ہیں بات یہ ہے کہ جب آپ کی ریزر تھن مجورٹی ہو چار پانچ میمبرز کی تو لیجسٹیشن بغیر اپوزیشن اور وہ بڑے سٹیف ہیں نون لیگ والے وہ کہتے ہیں ہمیں کانٹینٹ پسند آئے گا تو ہم کریں گے اس اولیزیشن کے علاوہ بھی کوئی بھی یہ ان کا ہمیشہ رہے گا اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اس ملک میں جب تک سٹیبلیٹی آئے گی جب تک پولٹیکل پارٹیز مچور ہوں گی اور اپنے ویدن پارٹیز ڈیموکریسی لائیں گی ابھی تک ویدن پارٹیز ڈیموکریسی نہیں ہے سچی بات ہے یہ چاہے نون لیگ ہو چاہے پی ٹی آئی ہو چاہے پی ایمل کی ہو کوئی بھی ہو ان کی اپنی اوپی پی پی ہو ان کی اپنی پولٹیکل ڈائنسٹریز ہیں صرف پی ٹی آئی کی ڈائنسٹریز بھی نہیں ہیں پولٹیکل پارٹیز میں ایک ہارمنی کی ضرورت ہے جو کہ نہیں ہے اس کو فیلیر آمر صاحب کہیں نہ کہیں عمران خان صاحب کی سپیچز ہیں یا وہ جس طرح کہ سخت الفاظ استعمال کر کے مخاطب کرتے ہیں اپوزیشن کو جس نعرے کے ساتھ آئی ہے ہم اس نعرے سے پیچھے نہیں ہٹ سکتے اعتصاب کا نعرہ لے کے آئی ہے اعتصاب جاری ہے سنیں ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ اپوزیشن جو الفاظ جو القابات استعمال کرتی ہے ہمارے معزز وزیر عظم کے لیے وہ بھی آپ کے سامنے ہیں ایک اور بات میں ڈاک صاحب کو تھوڑا سا سمجھانے کے لیے یہ کہوں گا آپ کو لازمی نہیں کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ پسند آئے لیکن آپ سپریم کورٹ پہ حملہ نہ کریں سپریم کورٹ پہ الزامات نہ لگائیں ٹھیک ہے میں بالکل ختم کرنے لگا ہوں جانگیر ترین کو بھی عدالت نے ناہل قرار دیا کیا اس نے عدالت پہ حملہ کیا اور جب ان کو ناہل قرار دیا تو انہوں نے عدالت پہ کون کونسا حملہ نہیں کیا ناظرین پروگرام کا وقت ختم ہو گیا انٹل ٹومورو اللہ حافظ موسیقی